دوستو ہندی سینیما کا اتحاس کافی پرانا ہے ایسے میں گزرے زمانے کے ابھینیتہ ابھینیتریوں کے بارے میں آج کی یوہ پیڑھی کم ہی جانتی ہے آج ہم آپ کو چالیس کے دشک کی ایک ایسی اداکارہ کے بارے میں بتانے والے ہیں جو بہت خوبصورت تھی انہیں ایک بار اگر کوئی دیکھ لیتا تو ان کے چہرے سے نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ سکول میں پڑھنے کے لیے پالکی سے جایا کرتی تھی وہ اتنی سندر تھیں کہ انہیں ہمیشہ پردے میں ہی رکھا جاتا تھا ہم جس حسینہ کی بات کر رہے ہیں ان کا نام ہے نسیم بانو دگج ابھینیتری سائرہ بانو کی ماں اور دلپ کمار کی ساس دوستو بولی وڈ کی پہلی مہلہ سوپر سٹار نسیم بانو کا جنم چار جولائی انیس سو سولہ کو ہوا تھا انہیں ہمیشہ پھولوں کی طرح رکھا گیا آج ہم آپ کو نسیم بانو کے بارے میں کچھ خاص باتیں بتانے والے ہیں ایک بار نسیم بانو اپنے سکول کی چھٹیوں میں اپنی ماں کے ساتھ فلم سلور کنگ کی شوٹنگ دیکھنے گئیں اور اسے دیکھ کر ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی ایک ایکٹریس بنیں گی سٹوڈیو میں نسیم کی سندرتہ دیکھ کر انہیں فلموں میں کام کرنے کا آفر بھی مل گیا لیکن ان کی ماں نے بچی کہہ کر ان پرستاووں کو ٹھکرا دیا نسیم بانو ٹھان چکی تھی کہ انہیں اب ابھی نیتری ہی بننا ہے اب وہ اگلے آفر کے انتظار میں تھی اسی دوران فلم نرماتہ سہراب موڈی نے اپنی فلم خون کا خون کے لیے بطور ابھی نیتری نسیم بانو کو کام کرنے کے لیے پرستاو دیا لیکن اس بار بھی نسیم کی ماں بیچ میں آ گئیں اور انہوں نے نردیشک کو صاف طور پر انکار کر دیا نسیم بانو کا غصہ ساتھویں آسمان پر تھا اور وہ زد پر اڑ گئیں کہ اب فلموں میں کام کر کے ہی رہیں گی صرف یہی نہیں اپنی بات منوانے کے لیے نسیم بانو بھوک ہرطال پر بیٹھ گئیں آخرکار ان کی ماں کو بیٹی کی زد پوری کرنی پڑی اور انہوں نے سہراب موڈی کو ہاں کر دی پھر کیا تھا؟ نسیم بانو نے ایک سے بڑھ کر ایک فلموں میں کام کیا صرف سہراب موڈی کے ساتھ نسیم نے کئی فلمیں کی ان فلموں میں تلاک میٹھا زہر اور بسندی جیسی فلمیں شامل ہیں لیکن فلم پکار میں نور جہاں کا کردار نبھا کر نسیم بانو مشہور ہو گئی فلمی کریئر میں اپنے پیر جمانے کے بعد نسیم بانو نے میاں احسان الحق سے شادی کی اداکارہ نے تاج محل پکچرز بینر بھی شروع کیا جس کے تلے کئی فلمیں بنی لیکن بٹوارے کے سمعے نسیم اپنے پتی کے ساتھ پاکستان چلی گئی کچھ سمعے بعد نسیم بانو اپنے دو بچوں کو لے کر وہاں سے بھارت واپس چلی آئیں ساٹھ کے دشک میں آئی فلم عجیب لڑکی نسیم بانو کی آخری فلم تھی اسی دوران ان کی بیٹی سائرہ بانو سینیما کی دنیا میں اپنے قدم جمع رہی تھی کہا جاتا ہے کہ دلپ کمار اور سائرہ بانو کی شادی کے پیچھے بھی نسیم بانو کا ہاتھ تھا سائرہ کئی ابھی نیتاؤں کے ساتھ کام کر رہی تھی اور اسی دوران ان کا دل راجیندر کمار پر آ گیا جبکی راجیندر کمار تین بچوں والے شادی شدہ ویکتی تھے ماں نسیم بانو کو جب یہ پتا چلا تو انہیں اپنی بیٹی کی نادانی پر بہت تو غصہ آیا نسیم نے دلپ صاحب کی مدد لی اور ان سے کہا کہ سائرہ بانو کو سمجھا دیں تاکہ راجیندر کمار سے پیچھا چھٹے جس کے بعد دلپ کمار سائرہ بانو کو سمجھانے پہنچے تو سائرہ بانو نے کہا کیا وہ ہم سے شادی کریں گے تب تو دلپ کمار نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن پھر انہوں نے 1966 میں سائرہ بانو سے شادی کر لی تو دوستو آپ کو نسیم بانو کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ایسی اور چٹپٹی مسالے دار خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں